اسلام علیکم جی کیسے آپ سب ویلکم دو می چینل آج ہم جا رہے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے اور وہ بھی ہم جا رہے ہیں سٹرٹ فورٹ سو یہاں سب سے پہلے ہم نے گوڈ میز جا کے سٹیشن سے دی ٹرین اور ٹرین اس لیے کیونکہ بس پہ بھی جا سکتے ہیں لیکن ٹرین کا سفر جلدی ہو جاتا ہے تو جلدی ہم پہنچ جائیں گے وہاں پہ کیونکہ ہم گھر سے لیٹ نکلے ہیں سو ابھی ہم جا رہے ہیں بہت زیادہ رش تھا ٹرین پہ کیونکہ ویکنڈ پہ گئے تھے ہم تو بہت زیادہ رشی تھا اب ہم پہنچ گئے سٹرٹ فورٹ یہ ہے سٹرٹ فورٹ سٹیشن سے نکل کے ہم جا رہے ہیں سامنے اوپن مارکٹ ہے سٹرٹ فورٹ سینٹر وہاں پہ اوپن مارکٹ لگتی ہے اور کافی زیادہ اچھی جو ہے نا وہ اچھی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں ریزنیبل پرائس پہ تو یہاں سے ہم نے کی تھوڑی سو شاپنگ تھوڑا سا یہاں پہ گھوم پھر کے دیکھا ابھی یہ اتنے اچھے لگے ہوئے تھے کچھ گرمیوں کے جو تھے وہ لگے ہوئے تھے کپڑے تاکہ وہ گرمیوں کے سیزن کے آؤٹ ہو گئے ہیں سو سستے چیزیں لگی ہوئی تھیں کافی ریزنیبل انڈر ٹین جو آپ کو مل جاتی ہیں کافی اچھی چیزیں تو یہاں پہ یہ کوٹ وغیرہ لگے ہوئے تھے کوٹس جو ہیں وہ تھوڑے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائف کے لیکن یہ اچھے برینڈز کی ہوتے ہیں برینڈز کی جو کافی بھی نہیں اریجنل جو چیز ہوتی ہے وہ تو یہ گرمیوں کا کچھ سٹار لگاوا تھا اس میں آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد ہے جی ٹراؤزرز وغیرہ تھے ٹین ٹین پونڈ کے پانچ پونڈ کے سو بہت زیادہ مطلب راشتہ کیونکہ لوگ بہت زیادہ لینے آئے ہوئے تھے وہاں پہ تو مجھے تو ڈال لگا تھا میں کہ یہ اپنا فون ہی نہ گم گر دوں سو یہاں پہ میں تھوڑی سے ویڈیو بنائی اور پھر اس کے بعد ہم آگے نیکسٹ مال کی طرف اور کیونکہ اگر آپ جاؤں سٹار پورٹ تو سارا گم پھر کے دیکھنا چاہئے سو یہاں سے ہم آگے جی جو مین مال ہے نیو بنا جو تو یہاں سب سے پہلے ہمارا سٹاپ تھا ٹیکے میکس کیونکہ ٹیکے میکس پہل پہ بہت زیادہ اچھی آفرس لگی ہوتی ہے سو یہاں سے ہم نے ٹیکے میکس کو چیک کیا پھر نیکسٹ جاپ میں نے دیا پرائی مارک پہ کیونکہ پرائی مارک سے میں نے کچھ چیزیں لینی تھی تو وہ میں نے جلدی جلدی دیا بہت بہت ہی زیادہ رشت تھا سو مجھے تو یہ تھا کہ بھی جلدی جلدی یہاں سے نکلیں کیونکہ بچے بھی تنگ پڑ گئے ہوئے تھے ہاپی باردے ہاپی باردے سو یہ ہاں شاپنگ کر کے نکل آئے اور کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا تھا ہم نے یہاں سے جلدی میرا بی بی لگا ہاپی باردے کرنا ہے یہاں سے ہم نے ٹرین لی اور گھر آکے سو نیکس میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز پلائک اور سبسکرائب جرود کریے گا اور دعاوں میں ہم سے یاد رکھے گا اللہ حافظ